یہ دیکھیں یہ کھا رہے ہیں اس میں سے بہت اچھی گزائی ہے ان کے لئے اور یہ پیدا کرنے یہ بنانے ہی کوئی مشکل نہیں ہے یہ بہت ایزی بھی ہے اس کا کسی بالٹی میں برطل میں ڈال لیں اس کو اور جو ہے نا اس کو پانی ذرا لگا کے تو اس کو رکھ دیں جو ہی آپ کے تقریباً ہوں گے چاریس پتالیس کے ہنٹے اس کو پیدا گئے ہوئے تو یہ آٹومیٹکلی اس کے اندر بن جائے گا یہ دیکھیں یہ درہ کمزور ہو گئے ہیں گرمیوں کی وجہ سے موسم درہ چینج ہو گیا تب ٹھیک ہو جائیں گے آپ سونیے شونیے یہ کھائیں گے تو یہ صحیح ہو جائیں گے ابھی فیلہ حال یہ کافی کمزور ہے ہو گیا ہوا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں نا اس طور یہ ہے تیتر اور یہ اس کی بہترین ایک اگزہ جو ہے وہ ہے نیچرل طور پر پیدا کیوئی سونڈیاں اور یہ وہ سونڈیاں جو میں آپ کو دکھاتا ہوں جو ہم پیدا کرتے ہیں خود سے ان کو بنانے کا طریقہ بڑا ہی نہایت ہی آسان ہے جو خل جسے ہم کہتے ہیں جانوروں کو ڈالنے والی یہ وہ خل جو ہے یہ ابھی اصل میں کھا چکے ہیں اس میں سے اس لیے اس میں کم ہیں جانوروں کو ڈالنے والی خل ہے اس کو آپ پانی میں بھکھویں پانی میں بھکھوکے اس کو تھوڑی دیر کے لیے ننگا رکھ دیں ننگا رکھنے کے بعد اس کو آپ جو ہے ڈھام دیں کسی چیز کے ساتھ تو جب آپ ڈھام پیں گے اس کو تو آٹومیٹکلی اس میں سے یہ دیکھیں کہ میں ابھی آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں جگہ جہاں میں میں نے ان کو بنایا یہ تو ابھی یہ کھا چکے ہیں تو میں نے ویڈیو بھی درباد میں بنائی ہے یہ بگایا اس میں بچی تو جو ہے ڈھامنے کے بعد اس کو آپ تین دن چار دن کے لیے چھوڑ دیں گے میکسیمم جو ہے وہ چاریس پاریس گھنٹے میں یہ تیار ہو جاتے ہیں اور یہ بہت ہی اچھی ایک ان کی گزا ہے پیتروں کو پالنے کے لیے یہ جس کو ویڈیو بناوانے کی عادت نہیں ہے اس لیے میں بنایا تو رہا ہوں لیکن یہ ہے کہ غصہ کرتا ہے ویڈیو بنانے پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جہاں پر ابھی میں نے یہ سننیاں پیدا کیا یہ دیکھیں یہ ہے وہ جگہ جہاں پہ میں نے ان کو پیدا کیا کنایا ہے یہ دیکھیں اس کے اندر کتنی تعداد میں سننیاں یہ دیکھیں اور یہ بلکل ایک کہلے کے مفت کی گزا ہے آپ بلکل اس کو سمجھ لے کے فری میں پڑ جاتی ہیں یہ آپ کو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہزاروں لاکھوں کی چداد میں پیدا ہو جاتی ہیں اور یہ بہت ایک اچھا فراغ ہے ان کی کہ آپ سونڈیوں کو گھر میں پیدا کر لیں اس کا یہ فائدہ ہے کہ یہ آپ کے ٹیپر بھی اس کو شوق سے کھائیں گے اور یہ دیکھیں دوستو میں نے یہ سیل کے بچے نکلو آئے ہیں ان کے بوٹے ٹھیک کریں یہ اس وقت کمپلیٹ بھرے ہوئے ہیں اور یہ سونڈیاں ہی کھاتے ہیں اور بہت سپیڈ کے ساتھ کھاتے ہیں اس کو ان سیل کی میں ویڈیو پھر سے یہ بناہوں گا تھانے گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں دیکھیں گے